اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے دواخانہ عثمانیہ اور پیٹلا بروج میٹرنیٹی ہسپٹل میں جہاں ہزاروں کی تعداد میں بیمار تیماردار مسافر ہوتے ہیں 28 فروری کو پیٹلا بروج میں اور 6 مارچ کو عثمانیہ ہسپٹل میں صاف تھنڈے پانی پلانے کا آغاز کیا گیا جس سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ استفادہ کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تین ماہ تک چلتا رہے گا محکمہ بلدیہ گریٹر حیدرباد کی جانب سے انجیوز کے اشتراک سے شہر میں چلائی جا رہی صفائی سے متعلق شعور بیداری مہم کے مشاورتی ادراس میں خدام صفہ محمد عبد المقتدر اور حافظ شکیر الرحمن نے شرکت کی اور مسارام باقی علاقے کے عوام سے جائزہ لیا اور بلدیہ کے اہدداروں کے ساتھ مختلف مقامات کا معاینہ کیا صفہ بدلمان اور ہیلپنگ ہنڈ فانڈیشن کے اشتراک سے ایسے غریب بیمار جن کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہونے کے سبب اپنا علاج نہیں کرا سکتے ہیں ایسے افراد کے لیے دواخرن عثمانیہ اور نیلوفر میں بھیجنے کا انتظام کیا جا رہا ہے اس ہفتہ پانچ افراد کو اسپدال میں داخل گرائے گیا صفہ بدلمان کے تحت سلم بستیوں و مقیم دائمی بیماریوں کا شکار مستق بیماروں کے مملیے مفت میڈیکل کیمس کامیابی کے ساتھ مناقض ہو رہے ہیں اس ہفتہ شہر اہدر آباد کے چھ مقامات مدرسہ جمال قرآن شہستر پرم کمینٹی حال چندلال بارادری اسلامی موڈل سکول غوث نگر جان پبلک سکول ملے پلی مسجد الفلا واحد نگر اور مدرسہ ممتازیہ تاپور رنگ روڈ میں مفت میڈیکل کیمس مناقض ہوئے ان تمام قیمس میں صفا کی جانب سے جاری کردہ سفید استحقاب کارٹ کے حامل ایک سو اٹھیتر بیواروں کے مختلف امراض شوگر بی پی از تھمہ وغیرہ کے مریضوں کی تشکیز کی گئی اور انہیں ایک ماہ کی دوائیں بھی مفت دی گئی ایک میڈیکل کیمس پر اوسطن پندرہ ہزار روپے اور مہانہ ساڑھے چار لاکھ روپے کے خرچ ہے صفا دلمال کے مڈیکل قائم سے رجوع ہونے والے مستحق مریضوں کے مختلف بیماریوں کے معاینوں کے لیے بابا نگر میں قائم صفا ڈائیگنوسٹک شنٹر میں انہیتر مریضوں کے معاینے بھی مفت کیے گئے صفا دلمال کی جانب سے حافظ بابا نگر سنگر نیکارنی اور کشن باغ میں قائم تین مستقل کلینکس صفا ہیلتھ کیرز کی خدمات بھی چل رہی ہیں اس ہفتہ ان کلینکس میں 347 مریضوں کی تشخیص کی گئی اور انہی دوائیں بھی دی گئیں صفا دلمال کے تحت علاقہ کشن باغ میں آئی ٹی کمپنی سے بچا ہوئے عمدہ اقسام کے کھانوں کو چار سو خاندالوں میں تقسیم کیا گیا اور سو غریب مستحقین میں فیکس دس تا پندرہ کلو چامل تقسیم کی گئے صفا دلمال کے شعبہ صفا مایکرو فائرنس کے تحت علاقہ کشن باغ کے چھوٹے کاروباریوں کو سوڈ کی لانت سے بچانے کے غرض سے نو افراد میں پچاس ہزار روپے بلا سودی قرضہ جاری کیا گیا صفا دلمال کے شعبہ صفا شریعت ہلپلائن کے تحت شہرہ درباد کے مختلف محلوں میں دروسی فقہ سلسلہ چل رہا ہے اور دفتر صفا دلمال پر واقعی دارالفتہ سے روجو ہونے والے خاندالوں کی کانسلنگ کی جارہی ہے اور اہم ترین مسائل پر فتح بھی جاری کیے جارہی ہیں ہندوستان بر میں قائم شاخوں کی خدمات پر ایک نظر موسم گرمہ کے پیش نظر ہندوستان بر کے آٹھ ریاستوں میں قائم صفا دلمال کی شاخوں کے زیر احتمام غریبوں بیماروں مسافروں راگیروں کے لیے صفا اور ٹھنڈا پانی پلانے کا نظم کیا گیا جس سے تمام ہی لوگ بلا تفریق مضحب ملت اس بھی استفادہ کر رہے ہیں صفا دلمال کی شاخوں میں لاتور زہیر آباد کانپور بھینسہ میں پانی کی سبیلیں قائم ہو چکی ہیں صفا دلمال شاہ جانتارہ جھرکن کی جانب سے مقام کرمدھا میں ہو رہے تبلیغی اجتماع میں باہر سے آنے والے مہمان مسافروں کے لیے مفت میڈیکل کیمپ لگایا گیا صفا دلمال شاہ کنی بنگر کی جانب سے سو مستحق بیواؤں معذورین میں فیکس پانس سو روپے جملہ پچاس ہزار روپے تقسیم کیے گئے صفا دلمال انڈیا کے قومی صدر مرنہ غیس احمد رشادی نے شاخ کانپور کا دورہ کیا اور وہاں پروگرام میں شرکت کی شاخ کانپور کی جانب سے اسی بیواؤں معذورین میں ایک ماہ کا راشن تقسیم کیا گیا صفا دلمال شاہ بیسا کی جانب سے قربو جوار کے منڈلوں تانور مدھول بیاسر کے اردو میڈیم اسکولوں کے طلبہ میں امتحانات کٹس تقسیم کیے گئے ہر ماہ کی طرح جاریہ ماہ بھی بیواؤں معذورین میں مہانہ وظائف کی تقسیم عمل میں آئی ناظرین صفا دلمال کی ان خدمات کو مزید مستحکم کرنے ہر مہینہ دو سو پانس سو یا ایک ہزار روپے اپنے سہورت کے مطابق ادارے کے ممبر بن جائے تاکہ آپ کی امداد کو مستحقین تک پہنچایا جا سکے اس کے علاوہ اپنے گھروں میں موجود بے ضرورت سامان صفا دلمال کے حوالے کریں جس سے ضرورت مندوں کی امداد کی جا سکے تعاون کے لئے ان نمبرات پر ربط کریں صفا دلمال کے خدمات کو دفصیل سے جاننے کے لئے ویب سائٹ www.صفا دلمال.org ملاحظہ فرمائیے صفا دلمال کے خدمات سے موقع بموقع واقفیت اور دینی جلسوں اور مختلف پروگرامز کو لائف دیکھنے کے لئے اور اکابر علماء کرام کے بیانات سے استفادے کے لئے صفا کے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ